اوزو باللہ السبیل علیم من الشیطان غزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلالہ والا محمد و حال التحرین و سی مالا بقیت اللہ و عالمین برادرین رزیر و فعران محترم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اج کل محمد رمضان کے روزے کے تعلق سے ایت اللہ الرزمہ آغاستانی مقدر زلال علی کے مختب سے دفتر سے نکلا وائی فتوہ بیان کم کی ویرل ہو رہا ہے اس سلسلے میں کچھ لوگوں پر احساس ہی ہے کہ ایت اللہ الرزمہ نے جو بیان دیا اس بیان کے روشتی میں اس سال نمو پر روزہ رکھنا کورونا کی بینہ پر واجب نہیں ہے صورتحال یہ نہیں ہے صورتحال یہ ایک لوگوں نے پوچھا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے داکھروں کی صلاح یہ ہے کہ آپ برابر پانی پیتے رہے اگر آپ کی حلب تر رہے گی تو کورونا کی مکانات کم ہیں تو اگر آپ پانی پیتے رہیں گے تو اگر یہ کورونا اتخلاف نہیں ہوگا تو پانی گریہ ساتھ کے بیدے متر جائے گا اور معافتر ہو جائے گا اور کورونا کی بیماری سے مرض سے مر جاتے ہیں اس صورت میں کیا روزہ رکھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے مر جائے لیے قدر کے دفتر میں جو جواب دیا وہ جواب یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہر شخص کی اپنے انفرادی ذمہ داری ہے اگر کسی شخص میں روزہ رکھنے کی شرائط پائید آ رہی ہے تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہے چاہے دوسروں میں پائید آ رہی ہے پائید آ رہی ہے اب اگر ایسا کوئی شخص ہے جو تمام احتیاط کرنے کے باوجود جو ڈاکٹروں نے مطعی ہے ان احتیاط کے باوجود اگر وہ روزہ رکھے گا اور واقعاً اس کو یہ خوف ہے واقعاً اس کو یہ خوف ہے اور یہ خوف وہ ہے جو اقلا کے نزدیق قادم قبول ہے احتمال قبول ہے اس کو واقعاً یہ خوف ہے اور جس خوف کو اقلا قبول کرتے ہیں کہ اگر اس نے آج کے دن روزہ رکھا اور پانی نہیں پیا تو واقعاً اس کو پرونا ہو جائے گا تو اس شخص کے لیے اس دن روزہ رکھنا ماجیب نہیں ہے جس دن اس کو یہ خوف ہو اور اس خوف کو اقلا تسلیم بھی کرتے ہیں اس نے احتیاط برتی احتیاط کے باوجود اقلا کہتے ہیں اس کو خوف ہے اور واقعاً اس کے شخصی حالات عمومی ہے اس کے شخصی حالات اس کے انفرادی حالات اس کے پرسلن حالات ایسے ہیں کہ اس کو کرونا لگ سکتا ہے اور اتنا لگ سکتا ہے اتنا احتمال ہے کہ اقلا اس احتمال کو قبول کرتے ہو تو اس خاص دن کے لیے جس دن یہ احتمال ہو اس دن اس کو روزہ رکھنا ماجیب نہیں ہے لیکن اگر کسی دن یہ احتمال نہیں ہو یا وہ بقیہ چیزوں کی بنا پر ان احتمالات کو مطلب کر سکتا ہو مطلب سہر کے وقت کچھ ایسی چیزیں کھائے کچھ ایسے میں لائے لے جس کے منا پر وہ دن بھر اس کو کم پیاس لگے اس کا گلہ کم پشک ہو یا اس صورت میں گھر میں وہ رہ سکتا ہے وہ سارے احتمالات برس سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس احتمال سے بچا سکتا ہے تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنا وہاں واجب ہے اب وہ کہیں عمومی حکم نہیں ہے یہ حکم ان لوگوں سے مطالق ہے جن کے پاس جن کے حالات ایسے ہیں اور یہ حکم خالی فورونا سے مطالق نہیں ہے یہ عمومی شریعت حکم ہے بس کہ اگر کوئی شاہد شوگر کا بیمار ہے اور اگر وہ دن بر موکہ رہے گا تو اس سے شوگر اس کی بڑھ سکتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارے بھوکہ رہنے سے شوگر بڑھ سکتی ہے تو اس شخص کے لیے جس کو شوگر ہے اور روزہ رکھنے سے جس کی شوگر بڑھ سکتی ہے اس کی لیے روزہ رکھنا مجیب نہیں ہے اور وہ بھی کن دنوں میں جس دن اس کو شوگر بڑھنے کی مکان ہے بس کہ ایسا کوئی شخص ایسا ہے اس کو کاروبار بھا جانا ہے باہر نکلنا ہے وہ گھر میں نہیں رہ سکتا اگر وہ شوگر کا بیمار ہے دن پر کچھ نہیں کھائے گا تو مرض بڑھ جائے گا لیکن اگر یہی شخص چھکٹی لے کر کے گھر میں بیٹھ سکتا ہے اور گھر میں بیٹھ کر کے احتیاط کرنے کے بعد اپنے کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور اس صورت میں گھر میں بیٹھنے سے ہونگا رہنے سے شوگر کا مرض نہیں بڑھے گا تو اس صورت میں اس کو اس دن جس دن کو گھر میں رہنا ہے بہوزہ رکھنا واجب ہے یہی صورتحال فورونا کی ہے فورونا ایک مرض ہے اگر اس مرض میں تمام احتیاط تمام اجراعات تمام صورتوں لینے کے باگو اگر کسی شخص کو کسی خاص دن یہ احساس ہے اور یہ احساس ہے جس کو اقلاع پسند میں بار بار دور اقلاع پسند کرتے ہیں ہمارا سے واقع اقل مندوں کے نزدیک متخصد داکٹر کے نزدیک داکٹر اس شخص کو تجبیز کرتے ہیں کہ آپ کے احساس دن کا ماحول ایسا ہے کہ اگر آپ بھوکے رہیں گے پیاسرنگ تو آپ کو فورونا لگ سکتا ہے اور زیادہ احتیمال ہے تو اس دن اس شخص کو خود حالات میں روزہ رکھنا نہیں چاہیے لیکن اگر اس کے حالات بدل جائیں گھر میں رہ سکتا ہو بسکر اس کے امکانات ایسی چلا سکتا ہو گھر میں رہ سکتا ہو اور سہر کے وقت ایسی غزہیں کھا سکتا ہو جس غزہوں کے مینہ پر کوئی دن بھر اس کے حلق زیادہ نہ سکھے اور وہ اپنے کو فورونا بچا سکتا ہے تو ایسے شخص کے لئے روزہ رکھنا واجب ہے آخر میں یہ پورا لمبا بیان ہے جو دیا ہے انہوں نے اس کے اندر یہاں پر جو بیان دیا ہے وہ ایک بیان دیا ہے ایک مقتصر یہ کہ رمضان کے دن میں روزہ رکھنا واجب ہے اور یہ صرف ان لوگوں سے ساکت ہو سکتا ہے جن کے بعد کوئی عزل شرعی ہو اور وہ لوگ ہیں جن کو ڈاکٹروں نے باپیدہ روزہ نہ رکھنے کی صلاح دی ہو مطلب یہ مرض پہ جائے گا اور اس کو احتیاطی تدابیر احتیار کرنے کے باوجود وہ اپنے کو نہیں بچا سکتا اس صورت میں اس کے لئے روزہ چھوڑنا جائز ہے ورنہ وہ شخص جو اپنے احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے کو بچا سکتا ہے تو اس صورت کے لئے اس کو روزہ رکھنے جائز نہیں ہے البتہ بیج میں خطلہ یہ آیا ہے دیکھیں کچھ ایسی چیزیں وہ ہیں کہ اگر آدمی جو حلق میں جاتا اگر آدمی کو حلق پشک ہو گئی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو کوئی چیز آدمی جمع سکتا ہے اور شکر نہیں ہے کھانا حرام ہے پینہ حرام ہے لیکن ایک ایسی چیز موہ میں رکھ لے جس کی منابر موہ میں لعاب بن سکتا ہو اور وہ کھانے پینے ملنا آتی ہو تو اس صورت میں اس چیز کو بدہین میں رکھ کر کے لعاب نکال کر کے اپنے حلق کے پشکی کو دور کر سکتا ہے اور اس کے لئے روزہ رکھنا باجی میں خلاصہ یہ ہے کہ ہر مرز کی طرح کرونا بھی ایک مرز ہے اس صورت جیسے تمام مرز کی طرح دیتے ہیں شکر کا مرز ہے پیٹ پیشر کا مرز ہے کڈنی کا مرز اور دوسرے امراض ہے جن امراض میں ڈاکٹر اور وہ بھی ڈاکٹر جو باقاعدہ ماہر ڈاکٹر ہے متخصص ڈاکٹر ہے وہ یہ سانہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی شکر پہن جائے گی بیٹ پیشر پہن جائے گا کڈنی کے مسئلے ہو جائے گے تو ان صورتوں میں جن کو یہ ڈاکٹر سلا دیتے ہیں اور وہ بھی محتبر ڈاکٹر ہے ان ڈاکٹروں کے کہنے کے اوپر اس خاص شخص کے لیے اس حالات میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن وہ شخص جو اپنے کو بقیہ امکانات سے دواؤں کے ذریعے سے احتیاطات کے ذریعے سے بقیہ چیزوں سے اپنے امکان مرض سے بچا سکتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے وہی صورتحال کرونا کی ہے اگر آدمی احتیاطات کے بنا پر بقیہ چیزوں کے بنا پر اپنے حالات کو خوش رکھ سکتا ہے گھر میں رہ سکتا ہے اپنے کو بچا سکتا ہے خطور روزہ رکھ سکتا ہے تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے سر کے روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے البتہ وہ شخص جس کو ڈاکو نے مسئلہ دی ہے اس کے نزاج کے اعتبار سے اس کی صحت کے اعتبار سے اس کی پرسنل کنڈیشن کے اعتبار سے اس کا مسئلہ الگ ہے یہ عمومی مسئلہ نہیں ہے جسے اُن لوگوں سے متعلق ہے پرسنل کیس کے بارے سے کیس تو کیس مسئلہ ہے انڈیویجن کیس کے مسائلیں یہ پبلک کا مسئلہ اور عمومی جنرل مسئلہ نہیں ہے ودہ ہم سب کو بہنوانہ کے رمضان میں صحت عطا کریں توفیق عطا کریں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کرسکیں اور پوری درہ سے روزہ رکھ سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ رب مجرم رائم اللہ رائم رائم اللہ 地 بحق تقلى رائم